امت مسلمہ کے انتہائی مشکل آلات وقت کا تقاضہ کرتے ہیں کہ اپنے باہمی اختلافات بلا کر وعدت امت کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے درپیش مسائل سے چھٹکارہ ممکن ہے ان خیالات کا اظہار دار العلوم دیوبند کے سربراہ مولانا محمد صفیان سالم نے کامیہ مسجد علی میں کاری تصور لاکھ مدنی کی زیر صدارت بین المصالح کانفرنس سے کتاب کرتے ہوئے کیا رہنماؤں کا مزید کہنا تھا کہ برمیگم چونکہ کسیرل ثقافتی شہر ہے سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہونے سے ہی وسیعتات ممکن ہے امت کو جو مسائل اس وقت درپیش ہیں اس کا صرف ایک حل ہے اور وہ ہے کہ امت کو آپس میں جوڑا جائے تمام طرف روی اختلافات کو بلائتاک رکھتے ہوئے اور پاری امت کو ایک کرنے کی فکر میں میدان عمل میں نکلے امت کو متفق متحد ہونا چاہیے اور اس کے لیے ایک ہی اصول ہے کہ وہ ہے سرکار دو عالم کی سنت پر زندہ ہو جائے زندہ ہو جائے اور اسی پر قائم ہو جائے برمیگم کے اندر پوری یوکے میں سے یہاں پر مختلف قوموں کے مختلف مذہبوں کے لوگ ہیں تو ہر ایک کے ساتھ مسلمان کا سلوک کیسا ہو ان کے ساتھ جوڑ کیسا ہو ان کے ساتھ پیار محبت کا سلوک کیسا ہو اور ان کو اسلام کی طرف راغب کیسے کیا جائے پرکا کا مزید کہنا تھا کہ بین المصالے کے اتحاد سے بیشتر مسائل سے چھٹکارہ ممکن ہے آصف محمود براتلوی جیو نیوز برمیگم موسیقی